تو انتظار ختم کیونکہ اب ہے برح باری کی باری جی ہاں کشمیر میں ایک ایسی جگہ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس جگہ کے بارے میں جانتے ہوں گے یا پھر نہیں اور سبھی لوگ اس وقت بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ سنو فول کب ہوگی تو وہاں پر اتنی زیادہ سنو ہے اتنی زیادہ سنو ہے اور سنو فول اتنی زیادہ وہاں پر ہو چکی ہے کہ کیا ہی بتاؤں میں آپ کو اور اب تک وہ جگہ ہم سب کی نظروں سے دور تھی ہم لوگ وہاں پر جاتے ہی نہیں تھے بہت کم لوگ جاتے تھے اور اب وہاں پر ایسے حالات ہیں کہ آپ دیش کے ناغرک تو چھوڑیے ویڈیشوں سے بھی لوگ وہاں پر آ رہے ہیں گھومنے فرنے کے لیے اتنی زیادہ جماورہ لگ چکا ہے وہاں پر پرٹکوں کا کہ وہاں کا نظارہ دیکھتے ہی بنتا ہے وہ کونسی جگہ ہے جہاں پر کشمیر میں ابھی بھی آپ کو جبردست ورفباری ملے گی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ایک اس سے بھی بڑا اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کشمیر گھاٹی میں آپ کو چاروں طرف برفی برف دیکھنے کو مل سکتی ہے تو ایک خوش خبری ہے ان لوگوں کے لیے جو کی اپنا کشمیر میں ٹور پلان کرنا چاہتے ہیں گھومنا فرنا چاہتے ہیں وہ بھی برف کا اند لینا چاہتے ہیں تو وہ سمیہ اب آ گیا ہے ایسی چار جگہ کے بارے میں موسمی بھاگنے بتایا ہے اور تین دن لگاتار تین دن وہاں پر سنو فول ہو سکتی ہے کشمیر میں وہ چار جگہ کون سی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیے آخر میں میں آپ کو وہ جگہ کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ کشمیر کی وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ایک سو دو سو تین سو پرسنٹ تو چھوڑیے پانچ سو پرسنٹ آپ کو سنو ملے گی ہی ملے گی اگر جو میں آپ کو چار جگہ بتا رہا ہوں وہاں پر سنو فول نہ بھی ہوئی تو جو لاس میں میں آپ کو پوائنٹ بتاؤں گا آپ وہاں پر پہنچ جائے آپ کو پانچ سو پرسنٹ بول رہا ہوں میں کہ آپ کو وہاں پر سنو ملے گی تو ملے گی اور ملے گی ہی ملے گی تو جلدی سے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں وہ چار جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی ہیں اور کب وہاں پر سنو فول ہو سکتی ہے تو آپ نوٹ کر لیجیے شری نگر میں سنو فول ہو سکتی ہے گل مرگ میں ہو سکتی ہے پہل گام میں ہو سکتی ہے اور سون مرگ میں ہو سکتی ہے تو شری نگر گل مرگ پہل گام اور سون مرگ یہ وہ چار جگہ ہیں جہاں پر آنے والے دنوں میں سنو فول ہو سکتی ہے تو وہ کون سے دن ہے جب سنو فول ہو سکتی ہے آپ یہ بھی نوٹ کر لیجئے جنوری مہینے کے آخری دو دن اور فروری کی ایک تاریخ یہ تین دن ایسے ہیں جہاں پر سنو فول کی پوری پوری سمبھاونا بتائی جا رہی ہے چاروں جگہ پر تیس اکتیس اور ایک فروری کو سنو فول کی پوری پوری امید ہے ابھی میں آپ کو سکرین پر دکھا بھی دیتا ہوں کہ کتنے پرسنٹ چانسز ہے کہ سنو فول ہو سکتی ہے تو یہ ایک اپ ویدر ریپورٹ دیکھ لیجی اپ کمنگ کیسے تیس اکتیس اور ایک تاریخ کو سنو فول ہو سکتی ہے مائنس پانچ مائنس تین اور مائنس ساتھ ٹیمپریچر دن کا رہے گا اور رات کے ہم اگر بات کرے تو مائنس نو مائنس گیارہ مائنس بارہ تک پہنچے گا اور اگر ہم تیس جنوری کی بات کرے تو ستر پرسنٹ چانسز ہیں پچاسی پرسنٹ چانسز ہے کہ آپ کو اکتیس جنوری کے دن سنو فول دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ایک فروری میں پچپن پرتیشت امید ہے کہ آپ کو سنو فول دیکھنے کو ملے گی ہی ملے گی اب ہم بات کر لیتے ہیں سون مرگ کی یہ اب دیکھ لیجئے سون مرگ کے بھی کچھ ویسے ہی حالات ہیں یہاں پر بھی تیس اکتیس اور ایک تاریخ کو سنو فول ہو سکتی ہے تیس تاریخ کے بعد آپ یہ دیکھئے اکتیس تاریخ کو تو یہ آپ کو سولڈ آئیس جو ہوتے ہیں نا کہ آپ کو اولا ورسٹی بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے کہ اتنی زیادہ اور اب چانسز دیکھئے تیس تاریخ کو سیونٹی نائن پرسنٹ چانسز ہے کہ آپ کو سنو مل جائے اس کے بعد سکسٹی تھری اور ففٹی فائی اب شری نگر میں دیکھ لیجئے یہاں پر بھی پوری پوری امید ہے کہ تیس جنوری کتیس جنوری اور ایک فروری کو آپ کو سنو فول دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یہاں پر بھی ہائیلی چانسز ہے کہ یہ سنو فول ہو سکتی ہے اور تیس تاریخ کو تو سیونٹی تھری پرسنٹ چانسز ہے اور ایک کتیس تاریخ کو پچپن پرسنٹ چانسز ہے اور ایک فروری کو بھی لگ بک پچپن پرسنٹ چانسز ہے کہ آپ کو سنو فول دیکھنے کو مل جائے شریع نگر شہر میں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں پہل گام خوبصورت جسے بھارت کا سویزر لینڈ کہا جاتا ہے پہل گام میں کیا کہتا ہے موسم یہ دیکھئے یہاں پر بھی تیس جنوری کتیس جنوری اور ایک فروری کو سنو فول کی پوری پوری امید ہے اور جو پارا ہے وہ لڑک کر مائنس چھے سے لے کر مائنس نو تک رات کا جا سکتا ہے اور یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو تیس تاریخ کو سکسٹی ایٹ پرسنٹ چانسز ہیں اکتیس تاریخ کو سکسٹی فائی پرسنٹ چانسز ہیں اور ایک فروری کو ففٹی ایٹ پرسنٹ چانسز ہے کہ آپ کو سنو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ دو بھی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ چاروں جگہ پر تین دن کیسے سنو فول ہو سکتی ہے پوری پوری امید ہے لیکن اس سے بھی بڑا اپ ڈیٹ اگر سنو فول نہیں ہوتی جب آپ گھومنے کے لیے آئیں ہو سکتا ہے آپ ان تین دنوں میں نہ آئیں لیکن اگر آپ نے کشمیر میں سنو دیکھنی ہی دیکھنی ہے تو ایک تو پکا 110 پرسنٹ ہے کہ آپ گل مرگ کے سیکنڈ فیس پہ چلے جائیے گل مرگ کے سیکنڈ فیس پہ آپ کو سنو ملے گی ہی ملے گی اور اس پوائنٹ کی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں میں نے شروع میں بتایا تھا وہاں پر جبردست سنو ہے آپ جمہو کشمیر کے لوگوں کی تو چھوڑیے پنجاب ہریانہ ہمارچل پردیش اتراکھنڈ کے تو لوگ پہنچی رہے ہیں ساؤتھ انڈیا سے لوگ پہنچ رہے ہیں اور ساؤتھ انڈیا کی بھی بات چھوڑیے ویڈیشوں سے پریٹک وہاں پر سنو کا مزا لینے کے لیے پہنچ رہے ہیں کیونکہ ہر تین چار دن بعد وہاں پر لائیو سنو فول ہو رہی ہے کبھی نہ کبھی وہاں پر دن میں سنو فول ہوئی جاتی ہے اور اتنی زیادہ اس پہاڑی پر سنو اکٹھا ہو گئی ہے وہاں پر کی جو پریٹک ہے ان کا پورا من بھر رہا ہے جتنی وہ سنو دیکھنا چاہتے تھے اس سے کہیں زیادہ ان کو سنو دیکھنے کو مل رہی ہے اور کبھی کبھی تو دن میں ایک دو بار لائٹ سی سنو فول بھی ہو جاتی ہے حالانکہ بھاری بھر کم سنو فول نہیں ہو رہی دیرے دیرے پڑ رہی ہے لائٹ لائٹ سنو ہو رہی ہے اور اسی لائٹ سنو سے وہاں پر ایک ہیوی سنو کا ایک امبار لگ چکا ہے ایسے ٹیلے بن گئے ہیں اتنی زیادہ برف ہے وہاں پر کہ آپ کو کیا بتائیں اور اگر آپ بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں ویسی برف میں تو آپ جلدی کیجئے آپ کو کشمیر میں برف ملے گی ملے گی تو ملے گی آپ کو سیکنڈ فیس پر مل جائے گی گول مرگ کے اگر وہاں پر نہیں ہوتی تو سن تھن ٹاپ پہنچ جائے آپ کو ملے گی ہی ملے گی انت ناغ سے جو کشتوار ایریا ہے اس روڑ پر یہ سن تھن ٹاپ پڑتا ہے وہاں پر آپ کو جبردست سنو پکا مل جائے گی